ٹیکسلا ٹیکسلا جسے سنسکرت میں ٹکشلا کہا جاتا ہے پاکستان کا ایک قدیم شہر ہے جس کے کنڈرات راولپنڈی سے تقریباً 22 میل یا 35 کلومیٹر شمال مغرب میں ہیں یہ ایک قدیم شہر ہے جس کی بنیادیں 2000 قبل مسیح سے بھی پہلے کی ہیں اس ڈاکیمنٹری میں ہم اس شہر اور اس میں موجود دنیا کی قدیم یونیورسٹی کے حوالے سے تاریخ کا مطالعہ کریں گے قدیم زمانے میں ٹیکسلا شہر کی حوشحالی تین عظیم تجارتی راستوں کے سنگم پر اس کی پوزیشن کے باویس ہوئی ہے ایک مشرقی ہندوستان سے جسے یونانی مصنف میگا ستینس نے شاہی شہرہ قرار دیا دوسرا مغربی ایشیا سے اور تیسرا کشمیر اور بستی ایشیا سے جب یہ راستے اہم ہونا بند ہو گئے تو یہ شہر اپنی اہمیت گھوتا گیا موسیقی اور آخر کار پانچویں صدی عیسی میں ہنوں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا ودمنٹ لیٹریچر خاص کر جکہ تاس میں ٹیکسلا کو گندھارا سلطنت کے دارالخلافہ اور سیکھنے کی عظیم مرکز کے طور پر کہا جاتا ہے ٹیکسلا گندھارا کے دارالحکومت کے طور پر ایک صدی سے زیادہ عرصے تک اچمنیا کے زیرے اقتدار رہا جب سکندر اعظم نے تین سو چھبیس قبل مسیح میں ہندوستار پر حملہ کیا تو ٹیکسلا کے حکمران امبہ نے ہتھیار ڈال دی اور اپنے وسائل سکندر کے حوالے کر دی مکدونیا کے پاتے کے ہمراہ یونانی موریہین نے ٹیکسلا کو ڈولت مند خوشحال اور اچھی حکمرانی والا قرار دیا سکندر اعظم کے موت کے ایک ذہائی بات ٹیکسلا چندر گفت موریہ کے قائم کردہ موریہ سلطنت میں جزد ہو گیا جس کے تحت یہ سبائی دار الحکومت بن گیا ٹیکسلا میں یوں تو کئی ایسے مقامات ہیں جو اور طلب ہیں لیکن یہ شہر چونکہ علم اور سیکھنے سکانے کا مرکز تھا اس لیے یہاں کی قدیم یونیورسٹی ہمارے ڈاکومنٹری کا موریہ تاریخی حوالوں کے مطابق تکشلا یونیورسٹی پانچوی یا چھٹی صدی قبل مسیح کی ہے رامائن تکشلا کو ایک شاندار شہر کے طور پر بیان کرتا ہے جو اپنی دولت کے لیے مشہور ہے جسے رام کے چوٹے بائی بھرت میں قائم کیا بھرے صغیر کی عالی تعلیم کے میدان میں ایک طویر اور قابل اخترام تاریخ ہے قدیم زمانے میں یہ ملک دنیا کی قدیم ترین رسمی یونیورسٹیوں کا گھر تھا دو ہزار سات سو سال پہلے قدیم ہندوستان میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی موجود تھی جہاں دنیا عبر سے دس ہزار سے زائد طلبہ عالی تعلیم کے لیے آئے تھے ٹیکسلا یونیورسٹی کیمپس میں ایسے طلبہ کو جگہ دی جاتی جو باگلونیا یونان عرب اور چین سے آتے ہیں ان طلبہ کو وید، گرائمر، فلسفہ، آئیو وید، زراد، سرجری، سیاست، تیراندازی، جنگ، فلقیات اور تجارت سمیت چونساٹھ سے زائد مختلف شعبوں کی تعلیم نی جاتی ہے فیوچرلوجی، میوسک، ڈانس وغیرہ یہاں تک کے دلچسپ مضامین بھی جامعہ ٹیکسلا میں پڑھائے جاتے ہیں قدیم جامعہ ٹیکسلا میں طلبہ کو داہلہ حالصتاً میرٹ پر دیا جاتا ہے قدیم جامعہ میں تدریسی احراجات کی تمام تر ذمہ داری طلبہ کی ہوتی تاہم اگر کوئی طالب علم ادائیگی کرنے سے کاثر ہوتا تو وہ اپنے استاد کے لیے کام کر سکتا تھا طلبہ ٹکسلا آتے اور اپنے استاد کے ساتھ راہ راز اپنے منتحف کردہ مضمون میں تعلیم حاصل کرتے ٹیکسلا کا داہلہ امتحان قدر مشکل ہوتا اور ہر دس میں سے صرف تین طلبہ داہلہ ٹیسٹ پاس کر پاتے ٹیکسلا کے قدیم جامعہ میں تقریباً تین سو لیکچر ہالتے اس کے علاوہ ایک بڑی لائبریری ہے جو تین امارتوں پر مشتمل ہے اس لائبریری کو رتنا ساگر کہا جاتا ہے وشنو شرما ٹکسلا یونیورسٹی کا ایک عظیم طالب علم تھا وشنو شرما کی تصنیق پنجا تنت تھی جس میں سیاست، سائنس اور دیگر علوم کو کہانی کے انداز میں سکھایا گیا پنجا تنت کا مطلب ہے پانچ ٹیکنیک پانینی اس یونیورسٹی کے ایک اور ہنگھار طالب گزرے ہیں وہ زبان اور گرائمر کے ماہرتے جسے اسٹا دیہائی کہتے ہیں چراکہ ایک مشہور قدیم ہندوستانی ایویدک طریقہ موالج ہے یہ ٹکسلا یونیورسٹی کی پیداوار تھا اس نے چراکہ سمہتہ کی تصنیق علم کے مرکز کے طور پر ٹکسلا یونیورسٹی کا کردار تیسری اور دوسری صدی قبل مسیح میں موریا سلطنت اور یونانی حکمرانی کے تحت جاری رہا ہندوستان کے شمال مغربی سرحت کے قریب ہونے کی وجہ سے ٹکسلا کو شمال اور مغرب کی طرف سے حملوں کا سامنا کرنا پڑا اس طرح فارسیوں یونانیوں اور کوشنوں نے اس ادارے پر اپنے تباہ کن نشانات چوڑے ہیں جب چھٹی صدی قبل مسیح میں سکندر کی پوجے پنجاب میں آئی تو ٹکسلا پہلے ہی ایک اہم مقام کے طور پر شہرت حاصل کر چکا تھا واپسی پر سکندر وہاں سے کئی علماء کو اپنے ساتھ یونان دے گئے ہیں پانچوی صدی کے دوسرے نصف میں ٹکسلا کو وائٹ ہانس کے حملوں نے شدید نقصان پہنچایا انہوں نے پورے شہر یونیورسٹی اور تمام بدھ خانکاہوں کو تباہ کر دیا جو دوبارہ کبھی ٹیک نہیں ہوئے ساتھوی صدی کے دوران اسے آہستہ آہستہ اس کے واشنگو نے چھوڑ دیا ٹکسلا کی گھدائی برطانوی آساری قدیمہ کے ماہر سرجان بھوگرٹ مارشل نے ان سو بیس کی دہائی میں کی تھی جو گھدائی کے وقت انڈین آرکالوجیکل سروے کے ڈائریکٹر جنرل تھے ٹکسلا کو انیس سو اسی میں یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا دنیا بر سے سیاہ آج بھی اس قدیم شہر کا روح کرتے ہیں جس کی رہداریوں میں اس شہر کی داستانیں جا وجہ بکری پڑی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی